بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے خیریہ سے ہوں گے ہم ٹینت کلاس کا میتھ کریں چپٹر نمبر فور ہے اور ایکسرسائز آج فور پوائنٹ ہے ٹو ہوگی لیکن ایکسرسائز پر جانے سے پہلے ہم کرتے ہیں ایک اچھی بات اور آج کی اچھی بات بہت ہی زبردست ہے حضم حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے تو آپ ہیں میری تو صرف عمر زیادہ ہے تو یہ دیکھیں کہ کتنا عدب ہے اس سے میں بات تھوڑی سے آگے بڑھاؤں گا کہ آپ لوگ صرف اپنے بڑوں کا ہی عدب نہیں کریں گے بلکہ جو علم کے لحاظ سے چاہے آپ سے کوئی چھوٹا ہے اور اگر اس کے پاس علم زیادہ ہے نولج زیادہ ہے اور پھر بھی آپ لوگ اس کا عدب کریں اور اگر آپ لوگ بہترین مسلمان بننا چاہتے تو پھر اسلام کو پڑھنا پڑے گا جب آپ اسلام کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا جلے گا کہ اسلام کے اندر مسلمان کیا چیز ہے پریکٹیکلی مسلمان کیا چیز ہے اور اس میں عدب تمیز عمل یہ کتنا زیادہ ہے امید ہے کہ آپ لوگ اگر بہترین مسلمان بننا چاہتے تو اسلام کی تاریخ کو لازمی پڑے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو لازمی پڑے جب پڑیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم تتنی جو اپنی زندگی کو وہ بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں صحیح معنیوں میں صحیح چیزوں کا اور اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں ہے خود بھی جانے لوگوں کو بھی بتائیں اور عمل کرنے کی کوشتے کریں ایکسسائز کی طرف چلتے ہیں 4.2 ہے ایکس سکیر منفی 3 ایکس پلس 1 ڈوائیڈ ہے ایکس منفی 1 کا سکیر ادھر اضافہ آگیا سکیر کا اور ادھر ایکس منفی 2 4.1 میں ہم نے پڑا صرف آپ کی جو جزے ضربی سے نیچے والی وہ صرف 2 ویلیو تھی لیکن ادھر اضافہ کس کا ہوا ہے ایک پاور کا اضافہ ہوا ہے ویلیو 2 ہی ہے لیکن اضافہ کس کا ہے پاور کا ہے تو یہاں پر پاور کے لحاظ سے ہم کیا کریں گے سٹیپ کرنے کے لیے آپ کا تقریباً 80% وہی کام ہے صرف 20% چینج ہے فرض کیا سب سے پہلے وہی ہم نے دیکھنا ہے کہ شمار کرنے کا بڑا ہے اور آپ کا مخرج چھوٹا ہے جی بالکل بڑا ہے یہ ایکس سکیر ہے اگر سکیر کھولیں گے تو یہ ایکس کی 2 اور ایکس ملکار ایکس کی 3 ہو جائے اس لیے نیچے والا بڑا ہے اوپر والا چھوٹا ہے واجب جو آپ کی یہ قصر ہے اور واجب قصر کے لیے ہم صرف آگے فرض کیا اور حل کرنا شروع کر لیتے ہیں ایکس سکیر مائنس 3 ایکس پلاس 1 ڈیوائیڈ ایکس منفی 1 کا سکیر ایکس منفی 2 اٹس ایکول پہلے کے لیے جوزیوی قصر میں آپ نے تحلیل کرنا کیا کرتے ہیں اے بڑا ایکس منفی 1 اس کی میں نے کیا لکھی پاور ہے ایک ادھر پاور کتنی ہے 2 ہے اس کا مطلب ابھی ایک پاور ہوئی ہے اس میں بس یہی فرق ہے جو آپ کو بتانا تھا پلاس بی آور نیچے کیا لکھوں گا وہ ہی دوبارہ ایکس منفی 1 کا سکیر اگر تھری پاور ہوتی تو کیا لکھنا تھا سی آور ایکس منفی 1 کے پھر کیوں باجنا تھا اس میں صرف یہی فرق ہے نئی چیز یہی ہے کہ ویلیو ایک ہے لیکن لکھا دو مرتبہ کیونکہ پاور 2 ہے پہلی مرتبہ لکھیں گے پاور 1 دوسری مرتبہ لکھیں گے پاور 2 لیکن 1 پاور لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک کے اوپر پاور 1 ہے ویسے ہی ہوتا ہے آگے پلاس سی اور ڈوائنڈ ہے ایکس منس کا 2 لیں جے یہ آپ کے پاس ہے نئی چیز کیا آئی ہے صرف ایک چیز کہ پہلے پاور کوئی نہیں تھی آج کا جو نیا کنسپٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے ایک جو جو زربی میں سے ایک ویلیو میں پاور دونوں میں بھی ہو سکتی لیکن فیلحال 4.2 کے اندر آپ کے پاس ایک ویلیو کے اندر پاور ہوگی اور ایک پاور کے بغیر ہوگی تو جس میں پاور ہے تو پہلی دفعہ لکھیں گے 1 پاور دوسری دفعہ لکھیں گے 2 پاور پہلے A B اور پھر اسی طرح C آگیا اس کے بعد آپ لوگ آگے جانتے ہیں طرفین کو ایکس منفی ون سے سکیر کے ساتھ اور ایکس منفی ٹو سے ضرب دی اگر یہاں پہ آپ لوگ ڈریکٹ ضرب دیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ ویسے ضرب دینی تو بڑی لمبی ہو جے کرے گے تو ہم نے 4.1 بڑی اچھی طرح سیکھے اگر آپ نے 4.1 ڈریکٹ سیکھنی ہے تو پھر آپ کے لئے مسئلہ ہوگی لیکن پہلا کیونکہ میں 1.1 پاور ویسے کے ساتھ کر دیتا ہوں لیکن بکیا کوئیسن ہم پھر سیدھی سیدھی ملٹیپلائی جو ملٹیپلائی کرنے کے بعد آنسر لکھیں گے لیکن 1.1 ملٹیپلائی نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پر کوئیسن کافی لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جو چیزیں پھر آپ سیکھ لیتے ہیں ان میں سے کچھ شورٹ کرنے شروع کر لیتے ہیں یہی بڑی کلاسٹر کے اندر جو کمال ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ بڑی کلاسٹر میں جانا شروع کر لیتے ہیں آپ لوگ کچھ سٹیپ کو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو درمیان سے میس کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو وہ کنسیپٹ کلیر ہوتا ہے لیکن جب تک کنسیپٹ کلیر نہیں پھر آپ میس نہیں کر سکتے ہیں اگر میس کریں گے پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگا تو فیل وقت میں پہلا فیسن کر لیتا ہوں دیکھیں ملٹیپلائی کرنے سے ایکس منفی 2 پہلے میں ایکس منفی 1 اس کا سکیر لکھوں گا پھر ایکس منفی 2 ملٹیپلائی کسے ہونا ہے یہ جی ایکس سکیر ہے مائنس 3 ایکس ہے پلاس اور ذرا میں اس کو چھوٹا کر کے لکھ لوں گا کیونکہ آپ لوگوں نے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے لیکن میں اس کو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہی لکھ رہا ہوں ایکس منفی 1 کا کیا ہے سکیر ایکس منفی 2 ملٹیپلائی کسے ہوگا a over ایکس منفی 2 پلاس آگے کیا ہے ایکس منفی 1 کا سکیر اور پھر کیا ہے ایکس منفی 2 اور b over ایکس منفی 1 کا سکیر یہ ایکس منفی 1 تھا آگے کیا ہے c اور c over کیا ہے ایکس منفی 2 ملٹیپلائی کیا ہے ایکس منفی 1 کا سکیر اور ساتھ کیا ہے ایکس منفی 2 اور یہ X من哥 2 میں نیچے لکھ لیتا ہوں کیونکہ آگے شاید نظر نہ آیا لیں جی اس کے بعد آپ لوگ یہ X من哥 2 X من哥 2 سے گیا X من哥 1 کا سکیل 1 کے سکیل سے گیا X من哥 2 2 کے سابٰ چلا گیا X من哥 1 ادھر X من哥 1 کا سکیل ہے اس لئے ایک چلا جائے گا اور ایک X من哥 1 کا سکیل اور اس کا Jim � leads یہ سارہ کینسل یہ X من哥 2 X منفی 2 کے ساتھ ہے کینسل باقی جو بچے ہیں وہ ہم لکھیں گے X سکیر منفی 3X پلاس 1 X منفی 1 X منفی 2 اور یہ A X منفی 2 اور ساتھ یہ B اور C کے ساتھ X منفی 1 کا سکیر اور یہ نام دوں گا یہ نام ہم نے دینا تھا کہ یہ ایک ویشن A ہے اور یہ ایک ویشن A لیں جی 4.1 میں ہم نے یہ دونوں سٹیپ پیئے تھے A والا B اور A اس میں اب جو ایک سٹیپ ایکسٹرا ہے وہ ہم یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس کے میں بات کروں گا تو آپ کا کنسپٹ زیادہ کلیر ہوگا دیکھتے ہیں کیسے کلیر ہوگا ہم ویلیو نکالتے تھے A کی B کی اور C کی اب بالکل اسی طرح ویلیو نکالنے جس طرح 4.1 میں نکالنے تھے A کی B کی اور C کی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر نیچے دو ویلیو ہے آپ کی آنسر دو آنے لیکن تیسرا آنسر پوٹ کرنے سے نہیں آنا ہے پھر وہ کیسے آئے گا وہ 4.2 کا حصہ ہوگا جو آپ لوگ نے سمجھنا ہے ابھی تک تو یہ 4.1 کا حصہ جو کہا رہے ہیں پوٹ کروں گا کیا پوٹ پہ x 1 فی وان it's equal to 0 x it's equal to 1 فی وان ادھر جا کے پلاس کا in equation 1 1 کے اندر ہم نے x کی جگہ پہ کیا ویلیو پوٹ کر دی 1 یہ x 1 کا سکیر یہ x 1 پلاس 1 x جگہ پہ 1 من فی 1 1 من فی 2 ساتھ ہے x جگہ پہ 1 من فی 2 ساتھ بھی x جگہ پہ 1 من فی 1 ساتھ سکیر جہاں زیادہ x آیا وہاں وہاں کیا پوٹ کرتے گئے ہیں وہاں 1 پوٹ کرتے گئے باقی سارے کو سیم 1 کا سکیر 1 3 1 3 پلاس 1 1 میں سے 1 گیا تو یہ 0 ہو گیا جب 0 نے یہ پورے کے ساتھ ملٹیپلئی ہونا تو یہ کیا آجنا ہے سارے 0 ایک سٹیپ میں کر دیتا ہوں تاکہ شاید آپ کی عبر تھوڑی بہت سمجھ میں چیز نہیں پڑتی تو یہ اس سٹیپ میں پڑ جائے گی پلاس 1 میں سے منفی 2 گیا منفی 1 ساتھ B یہ C 1 میں سے 1 گیا تو 0 1 اور 1 کیا ہے 2 2 میں سے 3 چلا گیا تو باقی کیا رہ جائے گا مائنس 1 کسی کے ساتھ 0 ملٹیپلئی ہو رہا سا رہے ہیں 0 لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آگے کیا ہے صرف مائنس B1 B اور یہ بھی 0 کا سکیر 0 0 کو C سے ملٹیپلئی کیا تو وہ بھی 0 یعنی کہ جب put کرنا ہے اس وقت ایک ویلیو نکل لیں باقی ساری کے ساری کیا ہو جائیں گے 0 وہ ہو گئی مائنس مائنس ہی چلا گیا باقی کیا آیا B کی ویلیو آگے ایک ویلیو نکل آئی دوسری ویلیو put x منفی 1 کر لیا تو یہ بھی تو x منفی 1 یہ دونوں کا A کی مطلب ہے آگے والی ویلیو لیں گے x منفی 2 it's equal 0 مائنس کا 2 ہے ادھر جا کے پلاس کا in ایک ویشن 1 اب x 3 جگہ پہ کیا put کرنا ہے اب 2 put کرنا ہے لیں جی اس جگہ پہ put کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک ویشن 1 ہے 2 کا square مائنس 3 x 3 جگہ پہ 2 پلاس 1 equal x 3 جگہ پہ 2 منفی 1 2 منفی 2 2 گیا تو 0 0 کو b سے multiply کیا 0 سارا cancel اگر آپ لکھنا چاہتے تو یہ 0 a ہے یہ 0 b ہے value c والی بچنی ہے c it's equal 2 میں سے 1 گیا تو 1 کا square 4 اور 1 5 5 میں 6 چلا گیا تو باقی کیا بچا مائنس کا 1 اور ادھر کیا بچا 1 کا square کھلنا تو 1 ہی رہے گا اس لئے c c کا answer کیا آ گیا مائنس 1 2 answer آ چکے کون کون سا ایک b کا اور a کا c کا رہ کس کا گیا a رہ گیا ہے اب a دیکھو ہمارے پاس value 2 تھی 2 answer نکال سکے put کر لیا ہم نے اور 4.1 میں ہم نے یہی پڑا تھا کہ وہ دو ہی value تھی دونوں نکالتے تھے اور مسامات اے میں دنس کرتے تھے حل ہو جاتا تھا لیکن ادھر value 3 بن گئی ہے دی دو ہے ہم نے دو تو نکال لی لیکن اب تیسری کی اس طرح نکالتے وہ ہے 4.2 کا part جو اب آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے یہ اب 4.2 کا سمجھ نکلے تیار ہو جائے یہ جو آپ کی equation 1 ہوگی اس کو simplify کرنا کرنا ہے simplify کیسے کرتے وہ دیکھیں اب x کی 2 minus کا 3x اور plus 1 ویسے کا ویسے ان دونوں کو آپس ملٹیپلائی کرنا ہے یہ simplify ہونے لگا x کو x سے ملٹیپلائی کیا تو کیا جائے x x کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو کیا جائے minus کا 2x منفی 1 کو x سے ملٹیپلائی کیا تو کیا جائے گا minus x منفی 1 کو منفی 2 سے ملٹیپلائی کیا تو منفی منفی plus 2 1 2 2 اور 7 a ویسے کا ویسے ٹھیک ہے پھر آگے b کو اندر multiply کر دینے کرنا یہ ہمارا simplify ہو رہا plus ہے b کو x کے ساتھ multiply کیا تو کیا آگیا b x b کو منفی 2 سے multiply کیا تو آنسر آگیا minus 2 b یہ simplify ہو رہا ہے پھر آگے یہ x منفی 1 کا scale کھل رہا ہے اس لئے اب scale کھل لیں گے اب یہاں پر تو ہم direct scale کھول لیں گے یہ کوئی ہم اتنی classes میں کر کے آ چکے اس لئے یہاں پر اس لئے کہتے ہیں کہ پیچھے والی classes میں جو بھی آپ concept وہ اچھی طرح understand کر کے تاکہ آگے میں آپ کو problem نہ ہو کہ scale کس طرح کھول تے first کا scale minus two formula into first into second اور plus second مائنس 3 x اور plus 2 آگے a plus b x اور minus 2 b ویسے c کو اندر multiply کیا c x scale minus 2 c x اور plus c باری کس کی رہ گئی a کی کیونکہ a b simplify ہو چکا ہے multiply کریں x scale 3 x plus 1 it's equal a کو multiply کیا ax 3 x اور a کو 2 سے multiply کیا 2 آگے والا b x ویسے minus 2 b ویسے c x scale ویسے منفیس 2 c x اور plus c یہ کیا ہو رہا ہے 4.2 کا concept جو اگلا ہو رہا ہے وہ باقی 4.1 میں سے ہم کر چکے یہاں پر دینے کے بعد اس کو rearrange کروں گا rearrange کا مطلب کیا ہے کہ پہلے آپ لوگ اس کے x square ویریابل وہ لکھ لیں یہ ax square ہے اور یہ والا c x square دیکھیں کوئی اور تو x square والا نہیں ہے پھر x والے دیکھو اس میں سے x والا کیا ہے منفی 3 x plus b x اور منفی 2 c x پھر x کے بغیر والے دیکھو اس میں x کے بغیر کیا ہے 2 a اس میں x کے بغیر کیا ہے 2 b اور اس کے بعد اب last اس کا step ہے جو آپ لوگ نے سمجھنا ہے وہ یہ کہ اس میں سے common کیا رہا ہے x square اندر کیا رہا ہے a plus c اس میں سے common کیا آ رہا ہے minus 3 a plus b 1 f 2 c اور common کیا ہے x اگلا ویسے ایک ویسے کیونکہ یہ constant ہے پہلے x square والے پھر x والے پھر x کے بغیر والے نہیں جی اب آپ کو چاہیے value کس کی چاہیے b کن کال لی c کن کال لی ریک اس کے گئی a a اس کے اندر بھی مجود ہے a اس کے اندر بھی مجود ہے اور a اس کے اندر بھی مجود ہے اب تینوں میں سے جون سی مرضی value لے لی جی گا اور وہ کیسے لیتے اب وہ میں لکھوں گا لکھیں گے x square کا معازنہ کرنے سے comparing the x square x square کا موازنہ کا مطلب کہ یہ x square ہے اب وہ نہیں لکھنا ہے اس کی جو آگے coefficient عددی سارے وہ لکھنا ہے اس میں سے کیا ہے a plus c اس میں سے x square کے ساتھ کیا ہے جس کے ساتھ کوئی value نہیں ہے اگر میں اس میں سے آپ کو ایک اور بھی اضافہ کر کے اس کی value لکھنی تھی وہ ادھر کیا تھی x value minus 3 اور ادھر x کی value کیا تھی منفی 3 plus b اور منفی 2 c اب یہ تھا x square کا موازنہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو اسے کہتے constant کا موازنہ کرنے سے یہ constant ہے یہ تو آپ کی متغیر ہے اور یہ کیا ہے یہ متغیر نہیں یہ مستقل مقدار ہے یہ اس کو کہتے ہے constant کا اب ادھر constant کیا ہے 1 ادھر constant 1 ہے ادھر constant کیا ہے 2 a minus 2 b اور plus c یہ دیکھیں اب آپ لوگ جو چھوٹی value جلدی نکلتی اکثر لوگ اسی کو موازنہ کرتے تو آپ جس دو value کا لوگ اچھی طرح سمجھ سکے کہ ہم جس کا مردی موازنہ کریں ہمارے پاس وہ value آگی یہ دو value میں کرنے لگو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے لیکن کرنی ایک ہے سمجھانے کے لئے دو کار ایک آنسر ملوم کرنا c آنسر کتنا چکا ہے minus 1 منفی 3 منفی 3 a ہم نے ملوم کرنا b کی جگہ پہ آنسر کتنا ہے plus 1 c کی جگہ پہ minus 1 منفی 3 منفی 3 plus 1 منفی منفی plus total کتنا ہو گیا total ہو گیا 2 and 1 3 3 plus کتنا آگیا minus کتنا آگیا منفی 6 اور یہ منفی 3 منفی منفی سے 3 2 6 ایک تو تو جس طرح مرضی موازنہ کرے لیکن یہ میں نے صرف آپ کو ساتھ کنسیپٹ دینے کے لیے سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کے لیے کوئی پریشاندی نہ بنے اب ہم کیا کریں گے a b اور c کی قیمتیں مساوات a میں درج کرنے کیا ہے مساوات a یہ مساوات a x کیا امید ہے کہ آپ کو اس کی بڑی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی صرف ہمارے پاس جو کمپیر کرنے والا موازنے کرنے والا ایک نیا concept ہے کیونکہ ہمارے پاس جتنے جزر ضربی میں اس نے ہمیں ویلیو دی ہے وہ دو ہے لیکن ون کتنی رہی تھے تین دو تو پٹ کرنے سے آنی ہے اور تیسری کمپیریزن کرنے سے امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی جلدی سے solve کریں پھر اگلا question کرتے question number two اور one کے ساتھ ہی بلکل match کرتے حل کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم فرض کیا اور فرض کرنے کے بعد ہم نے لکھ لیا دی x کی 2 plus 7 x اور plus 11 x plus 2 کا square equal a اور divide کیا ہے x plus 2 اور اس کی power کیا ہے 1 لیکن 1 power لکھنے کی ضرورت ہے نہیں پھر plus b اب کیا لکھیں x plus 2 کی power بھی لکھیں 2 لکھنے ایک value اور اس کو ہم نے 2 time لکھنا ہے آگے کیا لکھیں گے plus c اور divide کیا ہے اور یہ equation کیا ہوگی یہ equation ہمارے پاس a ہو جائے سمجھ جائے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہے ترفین کو x jama 2 کا square x jama 3 سے ضرب دی تو جب ضرب دی تو دیکھے کیا بچے گا یہ سارا cancel بچے بچے کیا x square plus 7x plus 11 x plus 2 1 cancel اور بچے کیا بچے گا x plus 2 کا 1 حصہ بچے گیا اور 7x plus 3 ویسے پھر plus b b کے ساتھ x plus 2 square پورا cancel بچے گیا x plus 3 c کے ساتھ x plus 3 سارا cancel بچے کیا بچ گیا x plus 2 کا square اور یہ equation کیا ہے کیوں بھی سمجھ آگی اچھا اب simplify اسی جگہ پہ کر دو یا وہاں پہ جا کرو وہاں پہ چلیں گی پھٹ کرتے ہیں پہلے value نکال لیتے جتنی نکل تھی پھر پتا چل جائے x plus 2 it's equal 0 plus 2 2 ہے ادھر جا کر منفی 2 in equation 1 1 میں ہم نے اس کو کیا کر دینا ہے دل کر دینا x جگہ پہ کیا put کریں minus 2 اس کا square x جگہ پہ کیا put کریں minus 2 11 ویسے پھر آگے x جگہ پہ کیا put کروں گا minus 2 plus 2 اور پھر minus 2 plus 3 x جگہ پہ کیا put کیا minus 2 plus 3 اور x جگہ پہ کیا put کیا منفی 2 اور آگے والا plus 2 ساتھ square 2 کا square plus کا 4 7 2 منفی 14 اور plus 11 منفی 2 plus 2 0 اس لئے سارا 0 ٹھیک پھر آگے والا 2 میں سے 3 گیا باقی کیا رہ گیا 1 2 اور 2 یہ 0 اس لئے سارا کیا ہو جائے 0 ہو کیا 11 اور 4 15 15 میں سے 14 چلے گیا باقی کیا رہ گیا 1 اور ادھر B ایک value نکل آئی دوسری value نکالنے کے لئے کیا کریں put x یہ plus 2 ہو چکا ہے plus 3 it's equal 0 plus 3 ادھر جا منفی 3 in equation 1 1 equation کیا ہے یہ equation اس کی جہاں جہاں x ہے وہاں پھوٹ کرتے جائیں minus 3 یہ x کیا پھوٹ کیا اوپر پھوٹ 7 ایک سی جگہ پھر منفی 3 آگے پھوٹ سالی گون یہ minus 3 plus 2 minus 3 plus 3 b پھر ایک سی جگہ پھر منفی 3 plus 3 c اور ایک سی جگہ پھر منفی 3 plus 2 3 کا 9 7 3 21 plus 11 3 3 0 یہ سارے ہی 0 3 3 0 یہ سارے ہی 0 3 میں سے 1 کا سکیر منفی 1 3 میں سے 2 گیا تو منفی 1 11 9 20 20 میں سے 21 گیا تو باقی کیا آگیا منفی 1 1 کا سکیر کھولا تو 1 لکھنے کی ضرورت نہیں اس لئے c کا بھی answer کتنا آگیا minus 1 کیا کرنا پڑے گا دو value نکل کیون کے نیچے دو اب ایک ہی value کرنے کے لئے جو 4.2 کا original part ہم نے solve کرنا وہ simplification کس کی equation مان کی اس کی simplification ہم کرنے لگے x square plus 7x اور plus 11 it's equal x کو x سے multiply کیا کتنا آجائے x square اور پھر یہ 2 3 کتنا ہوتا 6 اس کو میں direct step کرنے لگا x کتنے ہو جائیں 5x اور یہ ہو جائے 2 3 6 بجائے کہ ایک step اور لمبا کرنے x کو x سے multiply x square پھر x کو 3 x 2 x 2 x 2 x x 2 x 6 آجائے آگے 7 a ویسے کا ویسے plus b کو بھی اگلے step میں ہم کٹھ multiply کر لیں گے اس step چھوڑ دیتے ہیں اور c کی جگہ پہ square کھولا تو first کا square x کی دو plus 2 formula first and second 4 x آجائے 2 کا square کھولا تو 4 کیا کرنا پڑے گا x step اور ہے x square plus 7 x plus 11 a کو multiply کیا کیا آجائے x square 5 a x plus 6 a b کو multiply کیا b x plus 3 b c کو multiply کیا c square plus 4 c x اور plus 4 c پچھلے ایک وحسن کے مطابق دیکھے کیا کیا تھا ہم نے x square plus 7 x plus 11 پہلے x square والے کٹھے کر لو a x square اس کے بعد c x square کوئی اور x square مل رہا c x square پھر x square کے بعد کس کی باری تھی x کی وہ کیا ہے 5 a x b x plus 4 c x اب x کے بغیر وہ کون کون سے 6 3 b اور plus 4 c لیں جی اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا ہم نے لیا تھا x square common اندر کیا بچا a plus c ادھر کامل لیا x اندر کیا بچا 5 a plus b plus 4 c اور x اور ادھر یہ 6 a 3 b plus 4 c ویسے کا موازنہ کریں گے کس کا x square کا موازنہ کرنے سے لیں x square ادھر x square کے ساتھ کیا ہے 1 ادھر x square کے ساتھ a plus c c کا answer کتنا نکل چکا ہے minus 1 minus 1 ادھر آ کر کس کا آجے گا plus کتنا کتنا آنصر آ چکا ہے لیں a b آ گیا b b آ گیا c b آ گیا لکھیں گے a b اور c کی قیمتیں مسابات a میں درج کرنے کریں درج یہ a مسابات x square 7x plus 11 divide کیا ہے x plus 2 کا square its equal a value کتنی ہے 2 divide کیا ہے x plus 2 b value کیا ہے 1 divide کیا ہے 2 کا square plus c value کیا ہے minus 1 divide کیا ہے یہ ہے اس کا required answer امید ہے کہ سمجھائی ہوگی آج کے لئے اتنی حضم کیجئے گا اپنا بہت سارا کیا رکھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نگمان